سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیف جسس پاکستان کازی فائزیسا کا فیضاباد دھرنا انکواری کمیشن کی ریپورٹ پر اظہار برہمی سمجھ نہیں آ رہا یہ کس قسم کی ریپورٹ ہے کوئی فائنڈنگ نہیں دی ملک کا وقت کیوں ضائع کیا شہادتوں اور ثبوتوں کو سامنے لانا کمیشن کا کام تھا کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں فیض حمید کے بیان پر انحصار کیا کمیشن نے یہ نہیں بتایا کہ حلف کی خلاف ورزی کس نے کی فائزاباد دھرنا فیصلے پر عمل درامت ہو جاتا تو نو مئی کے واقعات نہ ہوتے سپریم کورٹ میں فائزاباد دھرنا فیصلے پر عمل درامت کیس کی یہ سمات ہوئی جس سے مطالق آپ کو اپٹیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے مطالق پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معتل کر دیا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست سمات کے لیے منظور کر لی فیصلے کی موطلی اضافی سیٹے دینے کی حد تک ہوگی جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا اور عوام نے جو ووڈ دیا اس منڈیٹ کی درست نمائندگی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے کیا زیادہ نشستیں بانٹنا تناسب کے اصول کے خلاف نہیں ہے یہ بھی جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا سنی اتحاد کونسل کی سنی گئی اضافی مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کرنے کا پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معتل سپریم کورٹ کے تین رکری بینچ نے مخصوص نشستوں سے مطالق سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر سمات کی وکیل سنی اتحاد کونسل نے بتایا کہ خیبر پختنخواہ میں جی ایو آئی کو سات نشستوں پر دس مخصوص نشستیں دی گئیں پیپس پارٹی کو چار نشستوں پر چھے اور نون لیگ کو پانچ نشستوں پر آٹھ مخصوص نشستیں دی گئیں مخصوص نشستوں سے مطالق الیکشن کمیشن کی تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے جسیس منصور علی شاہ نے ریواز دیئے کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ بچی ہوئی نشستیں دوبارہ انہی سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی اگر ایک سیاسی جماعت نے مخصوص نشستوں کے لیے فیرس جمع نہیں کرائی جسیس اثر منیلا نے کہا کہ جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے ہی مخصوص نشستیں بنتی ہیں ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر وہ سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی پی ٹی اے ایک ریجسٹر سیاسی جماعت تو ہے جسیس منصور علی شاہ نے الیکشن کمیشن حکام سے پوچھا کہ کیا آزاد امیدوار کے نشستیں دیگر جماعتوں کو بانٹی جا سکتی ہیں دو سو آزاد امیدواروں کی مخصوص نشستیں کیا چھ امیدواروں والی سیاسی جماعت کو مل جائیں گی وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ یہ بلکل ایسا ہی ہے اس پر کمرے عدالت میں کہکے لگ گئے سپریم کورٹ نے سماعت کے حکم نامہ میں کہا کہ ممبران کے اب تک ڈالے گئے ووٹ اور قانون سازی میں رائے موتل تصور نہیں ہوگی سپریم کورٹ کے حکم کا اطلاق ماضی سے نہیں بلکہ آج سے ہوگا یہ اس کی سماعت تین جون سے روزانہ کی بنیاد پر ہوگی دالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ آرڈیکل ففٹی ون کی تشریح کا کیس آیا ہے شیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے موقف کی تائید ہے دالت نے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا ہے دالت نے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کیا اور ہماری اٹھتر مخصوص نشری سے دوسری جماعتوں کو دی گئی تھی حکومت اب دو تہائی اکسریہ سے محروم ہو گئی ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آج سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ اور الیکشن کمیشن کے فسٹ مارچ کے آرڈر کے خلاب سونی اتحاد کونسل کی دو پیٹیشنیں پنڈنگ تھی سیونٹی ایٹ سیٹس دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کو یکم مارچ کے آرڈر کو تیرہ مارچ اور چودہ مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے اپہول کر دیا تھا حکومت ناکام ہوگی اور وہ ٹو ترڈ میجارٹی سے محروم ہے جو خان صاحب کے کیسز پنڈنگ ہے جو ہم سپریم کورٹ سے مسلسل استعداہ کیا رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ اٹھا لیں اور قانون اور ان کے مطابق اس میں پیسلے کریں اے زوی سپیک ہماری کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی اس پیسلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں امید ہے حتمی فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا یہ آئینی تشریح کا ماملہ ہے وفاقی وزر قانون آزم نظری طارد کا بیان کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پوسیجر ایکٹ کے تحت پانچ رکلی لارجر بینچ کا ماملے کے سمات کرنا موضوع ہوتا مناسب ہوتا اگر لارجر بینچ ہی کوئی عبوری حکم نامہ بھی جاری کر دیتا پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار کے ماملے میں امتناک کے حکم سے اعتراض پڑھتا جانا چاہیے تھا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس بجھر سے متعلق مشاورت اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی مشاورت کی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کا لاؤوینگ سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لے گا لاؤوینگ سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لے کر اپنی ریپورٹ پیش کرے گا پاک بحریہ کے آفیسرز سیلرز اور سیویلینز کو اسکری ایورز تفویز کرنے کی تقریب ہوئی چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے تقریب میں چار افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور چار افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا ایک سو چار آفیسرز اور سیلرز کو تمغہ خدمت ملٹری کلاس ون ٹو اور تھری تفویز کی گئی موسیقی